اسلام علیکم دوستو دوستو جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو دماغ میں کرکٹ میں موجود تینوں فارمیٹ کا تصور آتا ہے جس میں ٹیسٹ کرکٹ آتی ہے جس سے کرکٹ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ونڈے کرکٹ آتی ہے اور پھر ٹیٹ ونڈی کرکٹ کا نام آتا ہے آپ تو لوگ ٹی ٹین کرکٹ کا نام بھی لے رہے ہیں مگر اس پر کوئی بھی کرکٹ کا غروب آتی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اگر ہم بات کریں کسی بیسٹ مینکی تو وہ ہمیشہ اپنے منفرد سٹائل سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ کتنے چھکے مارتا ہے یہاں بیسٹ مینک کے لیے چوکہ مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کچھ اس طرح کی باتیں ہر بیسٹ مینک بارے میں مشہور ہوتی ہیں اور یہی خصوصیات کسی بھی بیسٹ مینک کا سرمایہ ہوتی ہیں کہ وہ کتنی دیر کرکٹ کے میدان میں رہ پائے گا اس کے ساتھ کوئی بیسٹ مینک اپنے اندر موجود مہارت اور پیپرامنٹ کے وجہ سے بھی جانا جاتا ہے دنیا میں کچھ ایسے بھی بیسٹ مینک ہیں جو کہ تیز ترین رن بنانے کے حوالے سے جانی جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے میچ کے کسی بھی مقام پر چھکا یا پھر چوکہ مارنا کو خاص مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایسے بیسٹ مینک دنیا میں بہت پسند کی جاتے ہیں اگر ہم کرکٹ ہسٹری کو دیکھیں تو بہت تھوڑے ایسے بیسٹ مینک ہیں جنہوں نے سو سے زیادہ چھکے مارے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کھلاری ہیں جنہوں نے اپنی زنگی میں کبھی بھی کوئی چھکا نہیں مارا ہے دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیل ہمارے چینل انفرمیشن ٹی وی کو سبب کرک کر لیں اور ساتھ میں لیئے کہ گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں ان کرکٹرز میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے کیلم فرگوشن جو کہ اسٹیڈیا کا کھلاری ہے بلا شوبہ ایک والدی کا کھلاری تھا اس نے اپنے ونڈے کرکٹ کا آغاز دوزار نو میں کیا تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف پچیس سال تھی اس کھلاری نے ٹوٹل تیس ونڈے میچ کھیلے اور اس کرکٹرز نے چاریس کی آئیوریس سے سپور کیا اور بلا شوبہ وہ ایک اچھا بیسٹ مین تھا مگر اس نے اپنے اس کیلئر میں کبھی بھی کوئی چھکا نہیں مارا تھا دنیا کرکٹ کا ایک مشہور نام جیفری بائیکارٹ جو کہ انگلٹ کی ٹیم سے تلق رکھتا تھا اور یہ انسان انگلٹ کے ہسری میں ایک بہترین بیسٹ مین کے طور پر جانا جاتا ہے جیفری نے ٹوٹل تیس ونڈے میچ کھیلے مگر اس نے ٹیس کرکٹ میں بہت اچھی کارکرتگی دکھائی اس نے ونڈے کرکٹ میں ہزار رنگ بنائے جس میں ایک سنچری اور نو ففٹیز شامل ہیں مگر یہ عظیم بیسٹ مین بھی کبھی بھی ونڈے کرکٹ میں کوئی اچھکا نہیں مار سکا تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کلان سمارہ ویڑا کی جو کسی لنکا کی ٹیم سے ہے یہ کھلاڑی جے سوریہ کے دور میں کرکٹ میں آیا اگر ہم بات کریں اس ٹیسٹ کرکٹ کی تو انہوں نے ٹوٹل 81 ٹیسٹ کھیلے جس میں پانچ ہزار رنگ بنائے مگر اتنی اچھی کارکردگی دکھانے کے باوجود بھی کبھی وہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے شاید اس کی وجہ ٹیم میں موجود دوسرے مشہور کھلاڑی تھے جیسے کہ جے غردنے، کمار سگاکارا، جے سوریہ ویڑا مگر جب ہم بات کرتے ہیں ونڈے کرکٹ کی تو انہوں نے کبھی بھی ونڈے کرکٹ میں چھکا نہیں مارا چوتھے نمبر پر آتے ہیں دائین ابراہم جو کہ زمباغے کی ٹیم سے تلق رکھتے تھے وہ بہت اچھے ٹیمپرامیٹ اور بہترین ٹکنیک رکھنے والے بیسٹ مین تھے انہوں نے دوزر ایک میں ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ہنٹری کی انہوں نے ٹوٹل بیسٹ ہی ونڈے کھیلے اور انہوں نے چولہو سو تنٹالیس سوٹ رنگ بنائے ان کی ایوریج بھی صرف بیس کی تھی اور یہ بیسٹ مین بھی زرگی میں کبھی بھی چھکا نہیں مار سکا سب سے آخر پر آتے ہیں انڈیا کے منوج بربار کر جو کہ ایک کوالٹی کے آرڈ آنڈر تھے اور وہ بولنگ میں بیٹنگ سے زیادہ اچھے تھے انہوں نے ٹوٹل ٹوٹل ٹیسٹ میچ کے لئے اور ٹوٹل دونہ سو رنگ بنائے ان کی ایوریج تیس کی تھی اگر ہم بات کریں منڈے کرکٹ کی تو انہوں نے ٹوٹل ایک تیس میچ اگر وہ کبھی بھی گیٹ کو رسی اوپر سے نہیں پھینک سکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے رائے کہزار کیمنٹ سیکشن لگ کیجئے اللہ حافظ